السلام علیکم خبر ٹی وی کے تمام خواتینوں حضرات آپ کو میرے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے آمین برت اپنے آج کے موضوع کی طرف کرد قبیلے کا ایک مشہور ڈاکور تھا وہ اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہی پر ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے کہ راستے میں ہم ایک جگہ کچھ وقت آرام کے لیے بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ تین خجور کے درخت ہیں ان میں دو پھلدار اور ایک بلکل خوشک ہے ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے ترو تازہ خجور اپنی چونچ میں لے کر خوشک درخت پر جاتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر تاجب ہوا میں نے دس مرتبہ اُس چڑیا کو یوں خجور لے جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے تجسس ہوا کہ اس پر چر کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس درخت میں جا کر کیا کرتی ہے چنانچہ اس درخت کی چوٹی پر جا کے دیکھا کہ وہاں ایک اندہ سامپ مو کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا وہ ترو تازہ اس کے مو میں ڈال رہی ہے مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا میں نے کہا میرے مولا یہ سامپ جس کے مانے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب یہ اندہ ہو گیا تو تُو نے اس کو روزی پہنچانے کیلئے چڑیا کو مقرر کر دیا میں تیرا بندہ تیری توحید کا اقرار کرنے والا لوگوں کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے یہ کہنے پر میرے دل میں ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لئے کھلا ہے میں نے اسی وقت اپنی تلوار ٹوڑ دالی جو لوگوں کو لوٹنے کا کام دیتی تھی اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا اقالتو اقالتو درگزر درگزر چلانے لگا مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا درگزر کر دیا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا وہ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا میں محجور تھا اب میں نے صلاح کر لی یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا وہ کہنے لگے ہم بھی صلاح کرتے ہیں یہ کہہ کر سب نے اپنی تلوارے ٹوڑ دی اور ہم سب لوٹ کا مال چھوڑ کر احرام باندھ کر مکہ کی ارادے سے چل دیے ہمارے اندر بھی توقع اللہ کا فقدان ہے سب کے سب لوٹ مار میں لگی ہوئے ہیں جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ اتنی ہی لوٹ مار کر رہا ہے کوئی علل اعلان ڈاکو ہے تو کوئی معزز پیشے سے وبستہ ہو کر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکا ڈال رہا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کے وقت ہم اسی رازی کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں جس نے ہمارے رسک کا ذمہ لیا ہوا ہے وجہ صرف ایک ہے کہ ہمیں رازی کی رزاکیت کا یقین نہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ سبق اموز ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ